ہمارے مہمان جو ہیں وہ پاکستان کی الیٹ انٹیلیکچول الیٹ ہے اور یہ وہ تمام ڈاکٹرز ہیں جو کہ مخلف ہسپٹلز ہیں ان کا میں تعرف ابھی آپ سے بعد میں کرواتا ہوں لیکن اگر میں آپ کے سامنے یہ ارض کروں کہ کندی کوئی شخص گزرا ہے ماضی میں تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے یا فرابی کوئی شخص گزرا ہے یا ابن سینہ کوئی گزرا ہے یا ابن رشت کوئی گزرا ہے یا خوارزمی کوئی شخص گزرا ہے عمر خیام کوئی گزرا ہے رازوی کوئی گزرا ہے جابر حیان یا حتام یا زبیر یا امیر خسرو تو آپ اس سے کیا لیں گے اندازہ لیں گے آپ کے لیے یہ نام ہے لیکن اگر میرے دل سے پوچھئے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کانٹریبیوشن کے ساتھ میں خاص طور پر سائنٹیفک کانٹریبیوشن کی بات کر رہا ہوں جن کی سائنٹیفک کانٹریبیوشن کے پاس سائنٹیفک کانٹریبیوشن جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے کہ بلڈ پریشر ڈسکور کیا اور یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا بلڈ پریشر ڈسکور کرنا بلڈ پریشر ڈسکور کرنے سے لے کے سرجری سے لے کے کاسمولوجی سے لے کے اسٹرولوجی تک کے کام جو ہیں وہ ان لوگوں کے ذمہ ہیں لیکن ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا اگر تاریخ کا بھی پڑھنے کا آپ کو اتفاق ہو جو کیونکہ مجھے کوئی بہت زیادہ بڑی امید نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی کہ ان میں سے تمام لوگ جو ہیں یا ان کو ہم نے قتل کیا فتوے لگا کے یا ہم نے ان کو قید کیا یا ان کو ملک بدر کیا یا ان کو ہم نے شہر بدر کیا یعنی کہ جو کوئی سوچنے سمجھنے والا شخص تھا تاریخ گواہ ہے ہماری ہم نے اس کے ساتھ کبھی چین نہیں لیا نہ اس کی اس انفرمیشن کو یوز کیا تو جن لوگوں نے انفرمیشن کو استعمال کیا اب اس بات کو تنز نہ س وہ تاج محل بنا رہے تھے تو وہاں وہاں سے مراد اب میں کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا وہاں وہ لوگ جو آج کافر ہیں جن لوگوں کی ایڈ لے کر ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ اس وقت آکسورڈ اور ہاورڈ بنا رہے تھے وہ ہمارے ان سائنس دانوں کی باتوں کو اور تحقیقوں کو اور ان کے تجزیوں کو استعمال کر رہے تھے اس لیے آج جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا آج کوئی تبدیلی آئی میری ذاتی رائے کے اندر آج بھی مسلمانوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونک کہ پچھلے دنوں ہی آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ہسپتال کے اندر وہ کچھ ڈیڈ باڈیز تھی جو کہ چھت پہ پڑی ہوئی تھی اور ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اسلام جو تھا وہ خطرے میں پڑ گیا تھا کہ جناب کیا کریں گے جب حضرات کو علماء کرام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ حضور اقدس یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہے یہ کیسے طب حاصل کریں یہ سرجری کی انفرمیشن یہ گریز انیٹمی جو ہے یہ کیسے پڑھیں تو ان کا فتوہ یہ تھا زیادہ تر کا سب کا نہیں ان کا وہ کہتا ہے جی پلاسٹک کی باڈیز وہ خدا کے ولی ہو اگر پلاسٹک کی باڈیز بنانے جوگہ انسان ہو جاتا تو پھر کیا ہی بات تھی پھر تھری ڈیز کر لیں تو بھی جب تھری ڈیز نہیں تھا تو پھر کیا کرتے ہم ابھی تک ان چکروں میں فسے ہوئے ہیں کہ طب جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کی اوپر پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے خواتین جو ہیں ان کو مرد گانیکولیجز کے پاس جہاں وائس ورسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہم ان مسائل سے جب نکلیں گے تو کندی جیسے لوگوں کی عزت اور احترام کریں گے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو یا نہ ہو ہم نے ان کے حالات کم از کم بدلتے ہوئے نہیں دیکھے میرے انتہائی محترم ڈاکٹر مدرسر ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ سرویسیس ہسپیٹل سے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت بہت ملکم آپ کو میرے ساتھ ڈاکٹر آدل ہیں جو سرویسیس ہسپیٹل سے ڈاکٹر آدل بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر احمد ہے جن کا تعلق میو ہسپیٹل سے ہے میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی ہیں جن کا تعلق جنہ ہسپیٹل سے ہے ڈاکٹر آمیر اور انہی سے بات شروع کرتے ہیں ڈاکٹر آمی اسلام علیکم ڈاکٹر آمیر ایلیکشن ہونے والے ہیں میں یہ پوچھوں آپ کو کو ووٹ کس کو ڈالنا تو یہ تو پر نان نان صافی ہوگی آپ کی جو آنے والی حکومت ہوگی وہ جس کی بھی ہو اے بی سی دی جس کی بھی ہو آپ کی ان سے کیا توقعات ہیں بینگ ڈاکٹر اور بینگ ان جنگ میڈیکل پروفیشن ایسا 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 اول میڈیکل پروفیشن جس میں کہ ینگ ڈاکٹر سے ایک بہت بڑا رول ہے اور رہا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی ایک سے صرف بسیکلی چیز یہ ہے کہ گراؤن ڈیلٹیز میں اور صرف ہسپیٹل کے راؤن میں بڑا فرق ہوتا ہے کومنٹ جو بھی نہیں آتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ ایک سوف ٹارکیٹ ایسے ہسپیٹل کو سمجھتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں تصفیریں بناتے ہیں ان کے آنے پہ سارے ہسپیٹل کے صفائیاں بھی ہو جاتی ہیں ہر وارڈ کو اچھی طرح پانچ پانچ سال بات صفائی بھی ہوتی ہے باتروم بھی صاف ہو جاتے ہیں گارڈ بھی موجود ہوتے ہیں فارمیسی پہ د ہوایاں بھی اکٹھی رکھ دیتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہر چیز جو ہسپیٹل میں وہ پرفیکٹ ہے وہ ان آرڈر ہے یہ حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے جیسے ہی وہ راؤن ڈ سے باہر نکلتے ہیں چیزیں ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتی ہیں کیسے وہی ایک بیٹ پہ دو مریض پڑے ہوئے ہیں تین مریض پڑے ہوئے ہیں اچھا تو یہ جب لوگ آتے ہیں تو یہ ایک بیٹ پہ تین مریض نہیں دیکھتے ہیں نہیں ان کے آنے پہ ساری چیزیں ادھر کر دیتے ہیں وہ اپ بیسیکلی ان کے جو ایم ایس ایوان ہیں یا جو بھی ایڈمنسیشن میں ہوتے ہیں وہ اس کو منس کرتے ہیں پہلے تو اس کا مطلب وہ جو آنے والے سیاستدان ہیں یا ہاؤسپیٹل کا جو راؤنڈ لگا رہے ہیں یہ اسیس کرنے کے لیے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے ان کو تو پکچر یہ غلط ملتی ہے ان کو بالکل غلط پکچر ملتی ہے جب تک ہم آر ساتھ بیٹھیں گے نہیں اب دیکھیں ایک ہاؤسپیٹل کا جو بنیادی عملہ ہے نا وہ آپ کے پی جی آرز ہیں اور ہاؤس اپیس جو جو کام کر رہے ہیں ہم آرسیز میں کام کر رہے ہیں فرنٹ لائن آئی ہاؤسپیٹل آئے نہ آئے اگر آئے تو کیسے آئے سر اگر تو انہوں نے ہاؤسپیٹل آنا ہے تو صرف تصویریں بنوانے کے لیے نہ آئے وہ واقعی میں مریضوں کے اور ڈاکٹروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہیں تو آپ کے خیال میں کہ آپ کے لوگوں کی جو جو مینجمنٹ ہے یا جو آپ کا سیکیٹریٹ ہے ان لوگوں کو آپ کے مسائل کا علم نہیں ہے سر یہ مسائل آج کے نہیں ہے یہ مسائل بہت پرانے ہیں ہمیں جہاں بھی بلائی جاتا ہے یہ مسائل ہمارے سنے بھی جاتے ہیں لیکن صرف سننے کی حد تک ہوتے ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا تو را صرف یہ بھی تو سکتا آپ کو سنجیدہ ہی کوئی نہ لیتا ہو یہ پوسیبلیٹی ہے کیونکہ جو چیزیں تصویریں میں آنی ہوتی ہیں وہ اچھی دکھاتے ہیں لیکن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کرتا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو سنجیدہ ان کے مسائل کو کو سنجیدہ نہیں لے رہا تو اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ مرجنسی میں جاتا ہے تو وہ اس وقت ڈاکٹر کو سنجیدہ کیوں لیتا ہے